اسلام علیکم جماعت جہور ہم کی اردو گرائمر کے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بچو اسم اسم کہتے ہیں نام کو تو آج ہم کیا پڑھیں گے فیل فیل کا مطلب کیا ہے فیل کا مطلب ہے کام یعنی کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا آیا جائے تو اس کو بولتے ہیں فیل یعنی کام ہم ایک جملے کی مثال دیکھتے ہیں علی اخبار پڑھتا ہے اب علی کیا کام کرنا ہے اس میں بچو علی اخبار پڑھ رہا ہے تو پڑھنا جو ہے یہ اس کا کام ہے اور علی یہ کیا ہے اسم ہے دیکھے بچو علی اسم ہے اور پڑھتا ہے یہ اس کا کام ہے فیل ہے اس جملے میں علی کیا کام کر رہا ہے علی اخبار پڑھ رہا ہے اب پڑھ پر یہ دیکھیں بچو دائرہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ فیل ہے یعنی یہ کام ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے تو پڑھنا فیل ہے اس کا مطلب کیا ہے پڑھنا اس کا کام ہے فیل کام ہے تو بچوں نیچے کوئی جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں میں فیل کے گرد دائرہ لگائیں مسئلہ یہ پہلی مثال دیکھیں بچوں احمد چاول کھاتا ہے کھاتا اب کیا ہے یہ کام ہے جو احمد کر رہا ہے کرتا ہے تو یہ اب ہوگا فیل اور احمد اس میں کیا ہوگا بچوں یہ ہو جائے گا اسم اس کو بھی آپ نے پچھلے لیکٹر میں جو آپ نے پڑھا تھا اسم اس کو بھی آپ نے اس میں ریپیٹ کرنا ہے دوسرا ہے آقب نے دودھ پیا دیسرا پوائنٹ ہے یاسر دیج دھوڑتا ہے فائزہ انچا بولتی ہے آلیہ خط لکھتی ہے تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے ان میں جو آپ کو یہ جو جملے دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ نے فیل کی گرد دائرہ بنانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک پیچ پر اسم اور فیل کی الگ الگ آپ نے دینی ہے ہیڈنگ آپ نے ان جملوں میں سے فیل کو اور اسم کو الگ الگ لکھنا ہے یعنی جو اسم ہیں ان کو الگ لکھنا ہے اور فیل کو آپ نے الگ لکھنا ہے یہ آپ کا کام ہے موسیقی موسیقی موسیقی